موسیقی ریاست مہراشترہ کے زیلہ اکولا میں آج مجلس اتحاد المسلمین اکولا جنرل سکرٹری آصف احمد خان کی زیر خیادت ایک احتجاج منظم کیا گیا تفصیلات مطابق ریاست مہراشترہ کے وزیرالہ رہ چکے دیویندر فدناویس نے شیر محصور ٹیپو سلطان کے خلاف ایک متنازع بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران ہندو برادری پر ظلم کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ٹیپو سلطان ایک سیکیولر حکمران تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہندو برادری پر نہ تو کبھی ظلم کیا اور نہ ہی مندیروں کو نقصان پہنچایا شیر محصور ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے ہندو مخالف ہونے کی کوئی ثبوت تاریخ میں موجود نہیں ہے ان کے بارے میں جس نے بھی لکھا ہمیشہ انہیں سیکیولر اور رحمدل حکمرانوں میں شمار کیا ایم آئیم اکولا یونٹ نے فتح علی چوک پر دیویندر فدناویس کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان کے بیان پر سخت ناراض کی چتائی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایم آئیم جنرل سیکریٹری آصف احمد خان نے کہا کہ ٹیپو سلطان نے ہندو طبقے کی ترخی کے لیے کروڑوں روپیے خرچ کیے تھے آج ہوئے اس احتجاج میں تنویر احمد خان، چان خان، جاوید خان، عرفان خان، عمران خان، ربانی، نوید مرزا وہ دیگر ایم آئیم کارکنان نے حصہ لیا دیکھئے اس احتجاج کی کچھ جھل کیا آج آولینیا مجلی سے اتحادل مسلمین آکولہ کی جانب سے کیا گیا چونکہ حالی بھی کوئی تین پہلے مہاراش کے ماجی مکھے منتری دیویندر فالانویس نے ٹیپو سلطان بحمد اللہ کی شان میں گستاگی کی ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جو ہے انہوں نے انگینات ہندو پر اتحچار کیے ہیں جبکہ ہمارا یہ بولنا ہے تاریخ کا یہ بولنا ہے ہستی کا یہ بولنا ہے کہ ٹیپو سلطان نے 153 مندر ہندو کو دیئے تھے انہوں نے 300 کروڑ ہندو کو دیئے تھے ان کے شاسن میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ ہندو تھے ٹیپو سلطان کو دھوکہ اپنوں نے لیے ہندو نے نہیں دیے اور پی جے پی جس طرح کا راجکارن کر رہی ہے ہندو کی دیشہ بھول کرنے کا کام کر رہی ہے وہ ہندو کو جاگرک کرنے کا کام اول انڈیا مجھلی سے تیادل مسلمین کر رہی ہے کیونکہ اول انڈیا مجھلی سے تیادل مسلمین جانتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ لوگ اسی طرح سے ہندو کو گمرا کرتے ہیں کیونکہ پی جے اپو کرام کو راشتہ پتی بنایا گیا تھا انہی راشتہ پتی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹیپو نہ ہوتے تو انڈیا کو مسائل نہ ملتا میرے پریڑنا جو ہے وہ حضرت ٹیپو سلطان ہے اسی کے طرح ہم نے کرناڑک پہ دیکھا ہے کہ کرناڑک میں حکومت کس کی ہے وہاں پر راشتہ پتی جی جاتے ہیں اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں ایک طرف راشتہ پتی کا تعریف کرنا دوسری طرف دیویندر فالانویز کا نشید کرنا ہمیں پتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب دشا بھول کرنے والی بات ہیں انہی کے وقتے میں ہم لوگوں نے نشید کیا ہے پرداباد پرداباد دیویندر فالانویز پرداباد